لیکن شوہب میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی جب ہم نے پاکستان کی اس رپورٹ کا خلاصہ کیا تھا کہ کچھ چھوٹے اورگنیزیشنز کو کچھ چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز کو کچھ میڈیا کو اور کچھ سیویل سوسائیٹی گروپ کو پیسے دو وہاں کی مسلمانوں کو بھڑکاؤ جو سرکار کی خلاف ہے کہ آپ انجانے میں پاکستان کا مہرہ تو نہیں بن گئے دیپک جی سب سے پہلے تو میں دیشواسیوں کو ہولی کی بہت بہت شب کامنا ہے دیپک جی مجھے آپ سے اور آپ کے تمام میڈیا کرمیوں سے بڑی سوہنوبوتی ہے میں بس ایک ہی سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یس بینک میں تو آپ لوگوں کا ایکاؤنٹ نہیں ہے نا میرا یس بینک میں ایکاؤنٹ نہیں ہے میری جو بینکنگ ہیں وہ بلکل الگ چلتی ہے اور آپ بھی بچ کے رہیے گا یس بینک جان بچی تو لاکھو پائے میں تو چاہتا ہوں شاہین باگ والے یس بینک کے خلاف بھی کچھ بولیں رب واقعی اصلی مددوں پر بات ہوگی اصلی مددوں کو اٹھائیے کہاں آپ یہ اصلی ہے ویروت کے چکرم پڑھ گئے یس بینک پہ ہی ہم بات کرنا چاہتے تھے لیکن آپ لوگ کر ہی نہیں رہے نا ہم تو خود ہی کہہ رہے کہ بھئی اب یس بینک پہ بات کرو یس بینک پہ بات نہ ہو تو شاہین باگ والوں کو بول دو نا یس بینک پہ بات کرے کوئی دکت نہیں ہے مجھے یس بینک پہ بات کر لیتے ہیں آج پورے دین بھر اسی پر چرچہ ہوئے کہ بھئی کیا سرکار یس بینک کے جو ماملے اس کے چھپانے کے لیے آپ اس طرح کی کہانیاں لے کے آ رہے ہیں اس کو چھپانے کے لیے آپ اس طرح کی کہانیاں لے کے آ رہے ہیں کہاں بھئی شاہین باگ والے بیچارے رات کے تین بجے جو ہے وہ چائے پینے کے لیے محتاج رہتے ہیں کہ کوئی آ کے چائے دے جائے وہ بیچاری عورتیں وہاں پہ بریانی کا کیا ہوا خودرتی بریانی کا کیا ہوا اللہ کا کرم تاکی بریانی وہاں ٹپک پڑتی تھی اس کا کیا ہوا پھر آپ بول رہے ہیں چائے پینے کے لیے محفوظ ہم نے تو سنا تھا وہاں پر ایک انٹریری جانا تھا کہ وہ ایک خودرتی دنگ سے بریانی آ جاتی ہیں غریب اور مدیم تبکے کہ لوگ بیچارے وہاں پہ اندولن کر رہے ہیں اور وہاں پہ اتنے دنوں سے جمعے کبھی آپ لوگ کو فرصت نہیں ملی سرکار کو کہ وہاں جا کے حال چال پوچھیں میں تو کہہ تھا حال چال پوچھنے مار کے بھگا دیا آپ نے آپ بھی نہیں بھلا پائے دوسری بات یہ ہے چلی میں مدے کی بات کر لیتا ہوں جو آپ نے ٹاپک اٹھائے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مودی سرکار کے آنے کے بعد ہندوستان میں تالیبان آ جاتا ہے آئی ایس آئی ایس آ جاتا ہے دعوت ابراہیم آ جاتا ہے یہ سارے جتنے بڑے آپ نے ایک لبادے اڑ کے تو یہ تو مودی سرکار کے فیلیور ہے نصر تو استیفہ دے دیجئے کہ اس بات کی آپ رچھا کر رہے ہیں اگر ہندوستان کی رچھا آپ آئی ایس آئی ایس جیسے آتنگوادیوں سے نہیں کر سکتے تالیبان اور دعوت ابراہیم سے نہیں کر سکتے تو پھر لانت ہے ایسی سرکار پہ